آج کے مقدمے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ غامدی صاحب کا یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد انجینئر صاحب کا اس پر ریاکشن دیکھیں اب لوگ اپنے اس معاملے میں اقلی لام جتنے چاہے لگاتے رہے ہیں یہ ہونا چاہیے تھا وہ ہونا چاہیے تھا واقعہ یہی ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا نہ کسی اور گھر والے سے واقف ہے نہ کسی اور صحابی کا ذکر کرتا ہے وہ ذکر اگر کر رہے تو اہل بیعت ہی کا ذکر اہل بیعت کون ہے رسول اللہ کی ازواج متحرات انہی کے حوالے سے حضرت زید کا نام آگیا ہے قرآن میں ورنہ کسی کا نام بھی نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے یہ ساری بات قرآن مجید سے واضح ہو جاتی ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قصوں اور کہانیوں سے اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں ورنہ آپ قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو عدلہ تردد نہیں ہوگا کہ یہ جو سکلین کا لفظ استعمال کیا گیا یہ کس پہلو سے کیا گیا ہے یہ ہماری دینی ذمہ داری تھی دوسری ہماری اخلاقی ذمہ داری لہذا غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ اغدیر اکھن کی جو عدیث ہے حضور کی بیویوں کے بارے میں ہے کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں دو چیزیں چھوڑ کے جاروں قرآن اور آل بیت یہ بلکل غامدی صاحب کی اغرط بیانی ہے اور میں اس پر بس یہ ہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ نے علمہ یہود کو کہا تھا یہ آپ لوگوں نے جو آج کل ناصبیت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے دفائے صاحبہ کے نام کے اوپر آپ لوگ بلکل عمد کو دھوکا دے رہے ہو مہدیسین بلکل دوسری طرف کھڑے میں آپ لوگ بلکل عدیسوں کا نام نہ لیا کرو عدیسیں بیان کرتے ہو آؤٹ آف کنٹیکس بیان کرتے ہو چپٹرز کی ایڈنگ سے اٹھا کے بیان کرتے ہو ان مہدیسین کے فرم سے اٹھا کے بیان کرتے ہو دھوکے کے ساتھ کام لیتے ہو جی آپ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اہل سنت والجماعت کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اہل بیعت مانتے ہیں قرآن کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اہل بیعت مانتے ہیں حدیث کی وجہ سے چونکہ اہل سنت والجماعت کا جو گروہ ہے وہ الحمدللہ اس وقت حق پر ہے اور وہ نامنکرین قرآن ہیں اور نامنکرین حدیث ہیں اس کے علاوہ جو بات آپ کے سامنے رکھی گئی غامدی صاحب کی طرف سے انہوں نے کہا کہ قرآن نہ کسی گھر والے سے واقف ہے نہ کسی صحابی سے ماز اللہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ اہل بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسواج ہیں لیکن جو یہ بات انہوں نے کہی کہ قرآن نہ کسی گھر والے سے واقف ہے نہ کسی صحابی سے یہ ان کی ایک بہت بڑی چرات ہے ساتھی ساتھ ان کے سامنے جب حدیث ثقلین پیش کی گئی جو صحیح مسلم میں آئی ہے اور اس کا پورا طریق موجود ہے مسند احمد کی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے یہ بات کہی تھی من کنت مولا فہذا علی المولا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں اور صحیح مسلم کی روایت میں حضرت زید بن عرقم کی روایت میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ قریب ہے کہ میرے پاس اللہ کا قاسد آئے اور میں اللہ کے قاسد کے بلاوے پر لبائک کہوں کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان تو بھاری اور عظیم و شان چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور بھاری اور عظیم و شان چیزیں یہ ہیں کہ ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے جس کتاب میں ہدایت ہے نور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی وسیعت فرماتے رہے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے میرے اہلِ بیت ہیں تو جو حضرات سوالات کرنے آئے تھے حضرت زید بن عرقم کے پاس تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت زید بن عرقم کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہلِ بیت میں نہیں ہیں تو حضرت زید نے کہا کہ ہاں یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں اہلِ بیت سے جن پر قیامت تک کے لئے صدقہ حرام ہے اور حضرت زید بن عرقم ان کو بیان بھی کیا فرمایا کہ آلِ علی آلِ عقیل آلِ جعفر آلِ عباس یہ ہیں اہلِ بیت جن پر قیامت تک کے لئے صدقے کو حرام قلار دیا گیا یہ جو منکرین حدیث ہیں ہم غامدی صاحب کو کچھ نہیں کہیں گے بس اتنا کہیں گے کہ وہ اپنی اصلاح کریں وہ حدیثوں کا انکار بارہاں موقع پر دیکھا گیا ہے کہ وہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں قرآن قرآن لی ہی گھوم رہے ہیں کہ جو قرآن میں بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہلِ بیت ہیں لہٰذا اس کے علاوہ جتنے بھی اہلِ بیت ہیں وہ توسعن ہیں تو یہ لوگ ایسے ہیں جو حدیث تو لیتے ہیں محدثین سے لیکن محدثین کے فہم سے ہٹ کر حدیثوں کو بیان کرتے ہیں out of context حدیث کو بیان کرتے ہیں اور انہوں نے ہی کہا انہوں نے یہی کہتے ہیں کہ باپ دیکھئے حدیثوں کے باپ دیکھئے اور باپ کے بعد اندازہ لگائیے کس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے تو ہم غامدی صاحب آپ سے کہیں گے کہ آپ حدیث سقلین پر باپ دیکھئے چنانچہ تمام روایات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے حدیث باپ کو سامنے رکھ کر پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل بات کیا تھی اصل بات بالکل وہی ہے جو مسلم میں بھی روایت ہو گئی ہے دارمی میں بھی روایت ہو گئی ہے جس پر میں نے تفسرہ کیا تھا اس میں قرآن مجید کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اس کو مضبوط پکڑ کے رکھنا اس سے ہدایت حاصل کرنا اور اہل بیعت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ یاد دلاتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پیش نظر رکھنا ان کے بارے میں اخلاقی نصیت کی گئی ہے اور قرآن مجید کو ہدایت کے منبع کی حصیت سے پیش کیا گیا ہے کیونکہ روایت اصل میں ہے بھی اس طرح یہ سب باقی اضافے جو ہیں آپ ان کو جب تلاش کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس طرح لوگوں نے بات کے زمانوں میں کیے ہیں اصل روایت بھی بلکل واضح ہو جائے گی اس کی تاریخ کو دیکھنے کے بعد اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی روایت ہوگی بہرحال قرآن مجید کے مددہ میں روایت کوئی تغیر کوئی تبیلی نہیں کر سکتی قرآن مجید بلکل واضح ہے کہ اہلِ بیعت اضواجِ متحرات اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا باقی توصل میں نے ارد کر دیا تھا کہ میں بھی بعض وقت یہ تو ہوں گا بیٹھ کر یہ تو میرے بچے ہیں یہ تو میرے گھر والے ہیں میں اپنے نوازوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں میں اپنے پوتوں کے بارے میں باقی جہاں تک قرآن کا تعلق ہے وہ بلکل واضح ہے اس میں میں یہ دعوت دوں گا آپ کو بھی ہر شخص کو کہ وہ جائے اور جا کر سورہ احضاب کو ہر طرح کے تعصبات کو باہر رکھ کر پڑے اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے کن کے بارے میں کہہ رہی ہے کس اسلوب میں کہہ رہی ہے کیا مسئلہ زیر بیعث ہے یہ سب کی سب روایتیں اس کے تابع ہوں گی تو قابل قبول ہیں اور اگر اس سے ادلا انحراف کریں گی تو ان کو کسی بہرہ عرب میں پھر دینا گی باقاعدہ فضائل علی کے چیپٹر میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے آپ اٹھا کر کے دیکھئے آپ ہی کہہ رہے نا کہ حدیثوں کے بابوں سے اسی لئے ہم نے کہا کہ یہ لوگ حدیث تو محدثین سے لے لیتے فہم اس میں اپنا گھسیڑتے ہیں اور مطلب کی جو باتیں ہیں ان کی وہ بیان کرتے ہیں ٹٹا لگائے ہیں اہل سنت اہل سنت اہل سنت ارے اہل سنت تو آپ کو اہل سنت میں شمار ہی نہیں کرتے کس اہل سنت اور ہم تو صاف کہتے ہیں کہ اہل سنت حقیقی وہ ہیں جو اہل سنت کی کتابوں کو مانتے آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث سقلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں ہیں جبکہ کٹاگوریکلی اس میں منشن ہے کہ یہاں پر اہل بیس سے کون لوگ مراد ہیں باقی ہم نے کہا کہ قرآن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہماری مائیں ہیں وہ ہمارے لئے بہت محترم اور بہت موقنتس ہیں اور ہم ان کو اہل بیت میں ویسے ہی مانتے ہیں جیسے ان حضرات کو مانتے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ یہ حدیث ان کے بارے میں تو دیکھئے اوپر باپ کیا قائم کیا گیا ہے چیپٹر کیا قائم کیا گیا ہے باقاعدہ چیپٹر کا نام رکھا گیا ہے فضائل علی اس لئے اہل سنت کا ڈنورہ پیٹتے ہیں اہل سنت وہی ہے آج کے زمانے میں جو اہل سنت کی کتابوں کو مانتا ہے جو بخاری کو مانتا ہے جو مسلم کو مانتا ہے جو ترمیزی کو مانتا ہے اہل سنت کی کتابوں کو ماننے والے اہل سنت ہیں اہل سنت کی کتابوں کو بڑی چڑھ ہوتی ہے ان لوگوں کو مولا علی کی محبت سے بڑی چڑھ ہوتی بڑی خولن پڑتی ہے میں ملیں گی اور بلکہ ہو سکتا ہے وہاں بھی نہ ملے اب وہ دور نہیں رہا اللہ تبارک و تعالی حفاظت کرے زاہد حسین چیپا صاحب کی کہ انہوں نے تو اتنا آسان کر دیا ہے اسلام 360 ایپ دے کر کے کہ آپ ایک حدیث ڈالیے فوراں آجتے ہیں یہ غامدی صاحب بیٹھتے ہیں اور کس سے کہانیاں بیان کرنے لگتے ہیں یہ وہاں کہا گیا یہ وہاں آپ تو حدیث نمبر بھی نہیں بتاتے آپ تو قرآن کی آیت نمبر بھی کی آپ آپ کی بات کو کوئی ریچیک کرے جا کر کے تو آپ کا جھونٹ پکڑا جائے ڈر کے مارے یہ نہیں بتاتے ارے ریفرنس کوڈ کریے ہم تو جو بات کر رہے ہیں وہ ریفرنس کے ساتھ کر رہے ہیں ریفرنس کے ساتھ بتاتے تاکہ ہماری بات کو آپ کروس ویریفائی کر سکے کہ حدیث میں یہ بات ہے کی نہیں قرآن میں یہ بات ہے کی نہیں آپ کیوں نہیں بتاتے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارا پول نہ کھل جائے سب کے سامنے ہماری باتیں آیا ہو کر کے نہ جائیں اس لئے درے پردہ یہ جو منکرین حدیث کا فتنہ اس وقت کھڑا ہوا ہے ہم آپ کو بالکل نہیں کہتے غامدی صاحب کی آپ منکرین حدیث ہیں لیکن آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں ظالموں کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں یا مظلوموں کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اہلِ بیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اہلِ بیت کہ قاتلین کے ساتھ اور اہلِ بیت کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ آپ فیصلہ کریے کیونکہ ہمارے بس کا تو نہیں ہے جہاں پر فرمایا گئی ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ ہدایت ہے اور اس سے ہدایت لی جائے گی اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ ان کے سلسلے میں اخلاقی ذمہ داری دی گئی آپ کہاں ہیں کہاں آپ کہاں ہیں کتنی حدیثیں ہیں جو امہ آئیشہ سے مروی ہیں جو اہلِ بیت ہیں کتنی حدیثیں ہیں جو اہلِ بیت حضرات سے مروی ہیں جو اہلِ بیت ہیں آپ کہنے ہیں کہ ان کے بارے میں صرف تو پھر یہ تو کلیمہ قرآن کے بارے میں بھی کل کو کر سکتے ہیں نا کہ قرآن کے بارے میں بھی اخلاقی ذمہ دی گئی کہ اس کو اچھے سے کپڑے میں اڑھا کر کے رکھو اس کو اونچی جگہ رکھو اس کو وضو کے ساتھ باقی تو ہدایت کا کوئی مسئلہ نہیں بھئی یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہدایت ہیں ہدایت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بار بار یاد دیہانی کروائی بار بار یاد دیہانی کروائی صحیح مسلم میں اتنی حدیث ہے یہ اور مسئلہ احمد میں اس کا پورا طریق موجود ہے کہ کس موقع پر اور کس کے بارے میں یہ بات کہی گئی دیکھئے جا کر کے مسئلہ احمد حضرت زین بن عرقم بیان کرتے ہیں کہ ودیرِ خون کے مقام پر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا واللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ہیں میرے اہلِ بائد پورا طریق موجود ہے باپ اور صحیح مسلم ہی دیکھ لیجئے آ نہیں گئی اگر جیسا کہ آپ کلیم کر رہے نا کہ یہ جو حدیث سقلین ہے یا امہات المؤمنین کے متعلق ہے تو یہ امہات المؤمنین کے چیپٹر میں آ نہیں گئی آپ دیکھئے جا کر کے مشکات اٹھا کر کے دیکھ محدثین نے امہات المؤمنین کے چیپٹر سے علق قائم کیے ہوئے ہیں اور ان اہلِ بائد حضرات کے چیپٹر سے علق قائم کیے ہوئے تو ہم تو صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو خلفائر آشدین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہم تو قرآن اور سنت کے ساتھ کھڑے ہوئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ میرے بات میری سنت اور میرے خلفائر آشدین جو مہدیین ہیں ان کی سنت تم پر لازم ہے تو پوچھو خلفائر آشدین سے پوچھو کس کے بارے میں کونسی بات کہی جا رہی پوری دنیا کے اور پورے اسلام کے ٹاپ کے ولی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں دیکھو بخاری میں حدیث آئی ہوئی ہے اور اس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آلِ محمد میں تلاش کرو آپ کہہ رہے ہیں اخلاقی ذمہ داری ہے اس پر فیصلہ جنت اور جہنم کا نہیں ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب تلاش کرنے کے بارے میں حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اور یہ جو حدیث آئی ہے آپ کلیم نہیں کرنے لگے کہ یہ بھی ازواج متحرات یہ حدیث امام بخاری نے حسن حسین کے چیپٹر میں ڈالی ہوئی ہے حسن حسین کے چیپٹر میں ڈالی ہوئی ہے جس میں حضرت ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قربوں کو آل محمد میں تلاش کرو باہر صورت ان کا احترام بجال تو یہ سب بالکل واضح حدیثیں اور آپ گرمنٹ کی یہ دے رہے ہیں اس لئے خدا کے لئے توبہ کریے اور سورہ شورہ میں دیکھئے آیت آئیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جارہ ہے اللہ کی طرف سے اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس دعوت و تملیق کے عوض میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری رشتداری کا خیال لکھنا اور بخاری میں حدیث آئی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ اللہ المودد فی القربہ سے یہاں پر مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری ہے آپ حدیث تو محدثین سے لے لیے آپ نے اور آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیے دے رہے ہیں جو محدثین کا فہم ہم حدیثوں میں جو آپ کہہ رہے ہیں حدیثوں کو مازاللہ مازاللہ غامدی صاحب نے کہا قصہ کہانیاں سنا رہے ہیں قصہ کہانیاں سنا رہے ہیں ہم تو محدثین کا فہم قصہ کہانی تو آپ سنا رہے ہیں جو حدیث جس فہم میں محدثین نے بیان کی ہے ہم وہی فہم عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یقین نہ ہو تو ریفرنسز آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ چیک کر یہ جا کر کے ان کو قصہ کہانی تو آپ سنا رہے ہیں قصہ کہانی تو آپ سنا رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ جو بات قرآن سے ٹکرائے گی جو حدیث قرآن سے روایت قرآن سے ٹکرائے گی انحراف کرے گی وہ اس قابل ہے کہ اس کو بحر احمر میں فیک دیا جائے ہم کہتے ہیں کہ کوئی قرآن کی آیت سے کوئی حدیث نہیں ٹکرائے جتنی بھی اہلِ بیتِ اتحار کے متعلق یہ حدیث ہیں یہ کوئی ٹکراہی نہیں رہی سوالی نہیں پیدا ہوتا یہ آپ کے ذہن کی محض اپج ہے اور آپ کی باتوں کو اور آپ کی ذہنیت کو نہ صرف بحر احمر میں بلکہ ہم تو کہتے ہیں ردی کی ٹوکری میں فیکا جائے گا ردی کی ٹوکری میں آپ کی بات کو فیکا جائے گا آپ یہ ابھی تک جو ہے اہلِ بیت کے دشمنوں اور اہلِ بیت کے قاتلین کی چاکری کرنے والے لوگ موجود ہیں درے پردہ یہ ان کی حمایت کرتے ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں صاحب ایسا ہے خاموش رو خاموش رو سکود اختیار کرو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سکود اختیار کرو اس پر میری ویڈیو اپلوڈ ہے آپ سکود اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن اس سکود کی آڑ میں یہ ظالب اس کا دفاع کرنے لگتے ہیں بچپن میں یہ سب سن رکھا ہے ہم نے لوگوں سے ہم نہیں چاہتے کہ وہ ساری باتیں سامنے آئے تو لوگوں کو بہت سی باتیں پتا چلے کہ ان کی ناسگیوں کی ذہنیت کیا ایک انسان کھڑا ہو جو اہلِ بیتِ اتحار کا دفاع کرنے لگے تو اس پر بوچھار ہوگی فتووں کی کہ یہ شیعہ ہو گیا اور ایک شخص جن اشخاص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مضبوط باتیں کہیں ہیں اور اتنی مضبوط ہدایات دی ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتا رہے پھر کوئی نہیں کہے گا کہ یہ شخص ناسبی ہو گیا یہ شخص ظالموں کے ٹولے میں کھڑا ہو اس پر کوئی فتوہ نہیں آئے گا اس لئے خدا کے لئے محدثین کا جو منشاہ ہے اور محدثین نے جس فہم میں جس حدیث کو بیان گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے اب آئیے یزید کا دفاع کرنے پھر بتاتے ہیں انشاءاللہ اس لئے حدیث توڑ مرور کر پیش مت کریے آپ کی بات کو ردی کٹوکری میں فیکا جائے گا اگر آپ نے حدیث توڑ مرور کے پیش کی آپ صاف کہیں دیجئے کہ بھائی ہم حدیث کو نہیں مانتے ہمارے قرآن کافی ہے جو بات قرآن میں بیان کی گئی ہے بس ہم اس کو مانتے ہم حدیث کو نہیں مانیں گے صاف کہے دیجئے بات ہی قتم ہو جائے گی کوئی بات ہی نہیں آپ کے اوپر کی جائے گی لیکن حدیث لیں محدثین سے اور فہم گھسین نے اس میں اپنا قصہ اور کہانی خود بنائیں اور دوسروں پر الزام ڈالیں کہ قصہ بلکل ہم اس مسئلے میں انجینئر صاحب کے ساتھ ہیں بلکل ہم ان کے ساتھ ہیں بلکل ہم ان کے ساتھ ہیں وہ اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں ان کو مزید توفیق دے اور ان ناسبیوں کی بکھیا ادھیڑنے کی انہیں توفیق دے ہم بلکل اس مسئلے میں ان کے ساتھ ہیں کوئی دو رائے نہیں علمی چیزوں میں اختلافات اپنی جگہ پر لیکن اس مسئلے میں ہم سو فیصد ان کے ساتھ ہیں کیا حیرانی کی بات ہے کوئی چلا آ رہا ہے عزید کو رحمت اللہ علیہی کہنے کوئی کسی کا دفاع کرنے کوئی کسی کا دفاع کرنے اور جو اہل بیت کے اوپر بول دے تو قیامت آ جاتی ان ناسبیوں کے آئیوان میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے بہرحال آگے دیکھئے حدیثیں دوسری بات آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ اہل بیت کا جو لفظ ہے بلکل عربی زبان میں ویسے ہی ہے جیسے اردو میں ہم گھر والے بولتے ہیں اب کوئی شخص ہمیں یہ بتائے کہ جب ہم کسی سے کہتے ہیں گھر والا تو کیا سر بیوی مراد ہوتی اس کے گھر والے نہیں مراد ہوتے سب مراد ہوتے آپ اردو سمجھیں پہلے بعد میں عربی کی طرف آئیے گا تو جب ہم نے اہل بیت کا لفظ بولا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسواج بھی داخل ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی داخل ہیں سب کے سب اس میں داخل ہیں پھر آگے حدیث دیکھئے مستدرک الحاکم وغیرہ میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پوری زندگی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر نمازیں پڑتا رہے پوری زندگی روزہ رکھتا ہے اور اسی حال میں وہ مرے اسی حال میں اس کی موت آئے لیکن اگر اہلِ بیت کا بغض ہے اس کے دل میں تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو دوزخ میں راقی کرے گا پھر صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ایک حدیث آئی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا مقام دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیت کو وہ ہم آپ کے سامنے آج بیان کر رہے ہیں اور غامدی صاحب کی جو غلط بیانی ہے اس کا بھی پول کھول رہے ہیں دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی تمہارا میرے لئے وہی مقام ہے جو موسیٰ کے لئے حارون کا تھا وہی مقام ہے کیا تم اس پر راضی نہیں ہو ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ جو حدیث ہے ختم نبوت پر بھی پہرا دینے والی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لئے جو مقام سیدنا حارون علیہ السلام کا تھا وہی مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اس طرح کی کھلی باتیں اس طرح کی کھلی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہم اوپر سے الزامات لگائے جا رہے ہیں جتنے بھی لوگ اہل بیعت کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی بغض کا شکار ہیں وہ توبہ کر لیں ابھی موقع ہے وہ توبہ کر لیں اب وہ حدیثوں کی طرف رجوع کریں حدیث کی طرف پلٹ کر کے آئے اور دیکھیں کیا باتیں ہیں پھر آگے دیکھئے ایک حدیث بالکل صحیح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تُس سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا تو اس سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا اسی لئے ہم نے کہا کہ اہل بیعت اطہار اور خاص طور سے مولا علی علیہ السلام کی محبت ایمان اور نفاق کے درمیان ایک پل ہے آپ کا من کرے تو نفاق کی بستی میں داخل ہو جائیں علی سے بغض کر کے اور آپ کا من کرے تو ایمان کی بستی میں داخل ہو جائیں علی سے محبت کر کے اہل بیعت اطہار سے محبت کر کے یہ ساری حدیثیں کس چپٹر میں آئیں اور آپ کہیں کہ جہاں اہل بیعت کا تذکرہ آتا ہے وہاں پر جو ہے اہل بیعت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوتی ہم نے کبھی انکار کیا ہم تو قرآن کی وجہ سے قرآن جیسی عظیم چیز کی وجہ سے اپنی ماں کو اہل بیعت میں شمار کرتے ہیں لیکن آپ کو کس نے اختیار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کو آپ نے کہا کہ قرآن ازواج متحرات ہی کو اہل بیعت قرار دے رہا ہے اس لئے ہم ان کو اہل بیعت مانتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ ہی اپنا اصول اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھئے آپ سے جب پوجہ جاتا ہے کہ یہ چیز کیوں نہیں بیان ہوئی حدیث و قرآن میں یہ چیز کیوں نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جو چیزیں روٹین میں ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو چیز روٹین میں ہوتی جو چیز روٹین میں نہیں ہوتی اس کو بیان کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور جتنے بھی دنیا میں لوگ ہیں ان سے جو خون کا رشتہ ہوتا ہے وہ سب اس کے اہل بیعت ہوتے یہ چیز روٹین میں داخل ہیں اس لئے قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہم آپ کا اصول آپ ہی پر فٹ کر رہے ہیں کہ اولاد کا ہونا روٹین میں داخل ہے لیکن بیوی ضروری نہیں ہے سوائے ایک صورت استثناء ہے اولاد سے کہ اولاد اگر کافر ہو تو وہ اہل بیعت نہیں ہے لیکن اگر اولاد ہیں تو پھر وہ ہر حال میں اہل بیعت ہوگی کافر ہونے پہ اہل بیعت اس لئے نہیں ہے کیونکہ قرآن میں آیا نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نوح یہ تمہارا بیٹا اہل بیعت میں سے نہیں ہے تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے باقی ہر صورت میں اولادیں تو اہل بیعت ہی رہتی اور بیوی کو اگر طلاق ہو جائے تو وہ اہل بیعت نہیں رہتی اس پر اہل بیعت کا حکم نہیں لگایا جائے گا اگر بیوی کو لیکن الحمدللہ ہماری مائیں جتنی تھی کسی کی طلاق نہیں ہوئی وہ دنیا میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواد اور ہماری مائیں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواد اور ہماری مائیں رہیں گی نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی نکاح کر سکتا تھا اور نہ آپ کی زندگی کے بعد کوئی ان سے نکاح کر سکتا تھا اس لئے الحمدللہ ثمہ الحمدللہ وہ ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں اس لئے وہ ہمیشہ ہمارے لئے جو ہے مائے ہیں اور وہ اہل بیت ہیں بلکل اس میں کوئی شک نہیں جو بھی شخص جو بھی شخص ازواج متحرات کو اہل بیت سے خارج کرنے کی کوشش کرے گا وہ اہل سنت ہے ہی نہیں بلکہ وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا اور جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو مولا حسن کو مولا حسین کو مولا علی کو سیدہ فاطمہ کو اہل بیت سے خارج کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی مسلمان نہیں رہ جائے گا کیونکہ وہ شخص حدیث کا منکر اس لئے ہم نے کہا کہ اگر پیچھا سڑانا ہے تو صاف کہیں دیجئے ہم حدیثوں کو نہیں مانتے بعد ختم پھر آپ کوڈ مت کرئے محدثین کی حدیثیں چھرا چھرا کر اپنا فہم اس میں مت گھسے اگر حدیث بیان کریں گے تو محدثین کے فہم سے بیان کریں گے نہیں بیان کریں گے تو پھر کھڑے ہوں گے آپ کے خلاف انشاءاللہ اور بہت دنوں تک آپ نے بے عقوب بنایا ہے عوام کو بہت دنوں تک آپ نے صحابہ کے دفاع کی خاطر اور صحابہ کے دفاع کی آڑ لے کر آپ نے اہل بیت کی شان میں گستاقیاں کی ہے اب اور نہیں اب اور نہیں الحمدللہ ایک ایک شخص تک یہ حدیثیں پہنچائیں گے یہ عہد ہے یہ پیمان ہے ہمارا اپنے آپ سے کہ جو بھی اہل بیت کے متعلق زبان کھولے گا تو اس شخص کو اسی طرح سے رسوہ کریں گے اور اللہ اس کو رسوہ کرے گا اور اہل بیت کی شان میں جتنی حدیثیں آئیں ہیں انشاءاللہ العزیز ایک ایک فرد کو امت مسلمہ کے ایک ایک فرد تک ہم یہ حدیثیں پہنچائیں گے یہ عہد ہے ہمارا آپ کریے بکواس آپ بیان کریے باتیں جن کا جو ہے نہ اخلاقیات سے کوئی تعلق ہے نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے اور نہ احادیث سے کوئی تعلق ہے اچھا ایک حدیث صحی مسلم کی دیکھئے اور جامع ترمیزی میں بھی یہ روایت آئی ہے اور اس کو ہماری دو ماہیں روایت کر رہی ہیں بہت کلیر کٹ حدیث ہے بہت سی باتوں کا اس میں آپ کو جواں ملے گا ایک تو امہ عائشہ ہماری ماں اس کو روایت کر رہی ہیں وہ صحی مسلم میں اور جامع ترمیزی میں ہماری ماں ام سلمہ اس کو روایت کر رہے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے اور آپ پر کالے کلر کی موٹی چادر تھی جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے موٹ کے کجاوے کی شکل میں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے نیچے حسن آئے تو ان کو لیا پھر حسین آئے ان کو لیا پھر حضرت علی آئے ان کو لیا پھر سیدہ فاطمہ آئیں ان کو لیا علیہم السلام اجمعین ورزی اللہ عنہم اجمعین اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آئت تلاوت فرمائی کون سی آئت وہی سورہ حضاب کی آئے جس کے بارے میں غامدی صاحب کا یہ قلیم ہے کہ ازواج متحرات کے بارے میں نازل ہوئی ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے آپ زیادہ سمجھتے ہیں قرآن کو یا اللہ کے نبی زیادہ سمجھتے تھے یا امہ آئیشہ زیادہ سمجھتی تھی امہ آئیشہ اس چادر کے نیچے نہیں ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں اور اللہ کے نبی یہ آئیت تلاوت کر رہے ہیں کہ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے نجاست کو گندگی کو اور برائیوں کو پاک ساف کر دے امہ آئیشہ اس چادر کے نیچے نہیں ہیں امہ آئیشہ اس چادر کے نیچے نہیں ہیں اس کے باوجود ایک بار بھی امہ آئیشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں کہی اللہ کے نبی یہ آیت تو ہماری شان میں نازل ہوئی آپ ان کی شان میں فٹ کیے دے رہے ہیں یہ ایک بار بھی اللہ کے نبی سے نہیں کہا اور نہ امم آئیشہ نے بخلہ اور کنجوسی سے کام لیا اس حدیث کو بیان کرنے میں نہ امی سلمہ نے بخلہ اور کنجوسی سے کام لیا بلکہ امی سلمہ کی روایت دیکھئے اس میں تو اور مزہ آئے گا جام تنمیزی میں جو روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کون سی آیت یہی جب یہ آیت نازل ہوئی الفاظ پر غور کر یہ حدیث کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ حسن حسین اور علی علیہ وسلم و تسلیمات کو بلائیا اور ان سب پر ایک چادر ڈالی اور پانچوے خود آپ تھے پھر فرمایا اے اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں آپ ان سے ناپا کی دور کرتے یہ امی سلمہ کی روایت میں ہے اور پھر امی سلمہ نے پلٹ کر کہا امی سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی ان میں ہوں یعنی میں بھی اہلِ بیعت میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر رہو اور تم نیکی پر ہو یعنی الفاظ کہیں دے کہ یعنی تم بھی اہلِ بیعت ہو لیکن یہ جو خصوصی پروٹوکول میں ان حضرات کو دے رہا ہوں یہ ان کے ساتھ خاص ہے اور امی سلمہ بیان فرماتی ہیں جو ہم سب کی ماں ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت اتری تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کی تو غامدی صاحب کون کہانیاں سنا رہا ہے کون کس سے سنا رہا ہے اور کس کی بات اس قابل ہے کہ اس کو ردی کی ٹوکری میں فیکا جائے کس کی بات حدیثیں دیکھئے کیا گئے رہی کون سے شخص ایسا ہے اہلِ سنت میں کسی نے جرات نہیں کی ہے آج تک کہ وہ حدیث سقلائن کو کہنے لگے کہ یہ ازواج متحرات کے بارے میں ہے حدیث کسی اہلِ سنت کے بڑے سے بڑے عالم اور چھوٹے سے چھوٹے عالم میں سے کسی نے آج تک یہ جرات نہیں کی کہ اس نے حدیث سقلائن کو کہا ہو کہ ازواج متحرات کے بارے میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ازواج متحرات کے بارے میں اس سے یہ اہلات مراد نہیں اور آپ احسان کر رہے ہیں کوئی آپ احسان کر رہے ہیں آپ کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں یہ صاحب کہہ رہے ہیں غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ازواج متحرات کو اہلِ بیت مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کے اولاد کو توسون مانتے احسان کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے ہزاروں صحابہ اکرام نے ان کو اہلِ بیت مانا ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہلِ بیت مانا ہے اور امی سلمہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اتری تب ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تو اس لیے اپنے اصول و موادی پر دھیان دیجئے اور یا پھر آپ حدیثیں بیان نہ کریے آپ سے یہ گزارش ہے اور حدیثیں اگر آپ کو بیان کرنی ہے تو محدیسین جس سیاق میں اس کو لے کر کے آئے ہیں جس کانٹیکسٹ میں لے کر کے آئے ہیں جو چیپٹر ماندھا ہے اسی فہم میں محدیسین کے فہم میں آپ حدیثوں کو بیان کریے ورنہ صاف انکار کر دیجئے تو ہمارا اور آپ کا مسئلہ بالکل صاف ہے کچھ ایسے گدھے اور بے وقوف ٹائپ کے لوگ ہیں جو صحابہ کی آر لے کر کے اہلِ بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کچھ ایسے بے وقوف ٹائپ کے لوگ ہیں جو اہلِ بیت کی آر لے کر کے صحابہ پر کیچڑو چھالنا حقل ہماری ان سے کوئی ذمہ داری ہے نہ ان سے کوئی لینا دینا ہمارے لیے اللہ کے نبی بھی قابل احترام آپ کی ازواج بھی قابل احترام آپ کی اصحاب بھی قابل احترام اور آپ کے اہلِ بیت بھی قابل احترام اگر کوئی کسی ایک کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے تو ہمارا اس سے کوئی لینا دے اس لئے بلکل صاف یہ سن لیں کہ آپ کو بلکل یہ وسیعت ہے بلکل کھلی ہوئی کہ اگر کسی کے پاس ناصبیت کی بو آ رہی ہے تو کوسو دور بھاگی اور اگر کسی کے پاس رافضیت کی بو آ رہی ہے تو اس سے بھی کوسو دور بھاگی اسے اعلان برات کریے وہ آپ کے انجام کو خراب کر دے گا وہ آپ کی آخرت کو برباد کر دے گا